السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں آج جو میں آپ کے لئے جادوی سیرم لے کر آئی ہوں اس سے نہ آپ کے صرف بال سلکی ہوں گے بلکہ ان میں گروتھ ہوگی شائننگ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے بال بہت ہی سٹرونگ ہو جائیں گے آپ کے خراب چھڑے اور مرجائے بال آہستہ آہستہ انشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں آتے جائیں گے اور سلکی سموتھ اور سٹرونگ ہو جائیں گے اس آئل کا استعمال آپ نے ہفتے میں تین بار کرنا ہے تو آپ کو بہترین نتائج ملیں گے اس کے لئے ہمیں ان تمام اشیاں کی ضرورت ہوگی جس میں ہمارے پاس گلیسرین ویٹیمن ای کے آئل ایلو ویرہ جیل آپ کوئی بھی ایلو ویرہ جیل لے سکتے ہیں لیکن گھر کا نہیں پریزروڈ ہی چاہیے ایکسٹرا ورجن آلیو آل چاہیے سمپل آلیو آل ہم نہیں لیں گے اور اچھالی سرسو کا تیل اور ناریل کا تیل اس کے علاوہ جو بھی آپ آئل استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں شیہ بٹر نائجیریا کا خالص ہے اور گلیسرین کے بعد ہم نے کیسٹر آل آل یہاں پہ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اس لئے جمع ہوئے آپ نے کوئی بھی خالی بوٹل لے لینی ہے جو بھی بوٹل آپ کے پاس اویلی بل ہو آپ نے وہ لے لینی ہے میرے پاس یہاں ہینڈ بوش کی خالی بوٹل تھی میں نے ہینڈ بوش کی خالی بوٹل جو ہے وہ دھو کر ساف سچری کر کے رکھ لی ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم تقریباً چار بڑے کھانے کے چمچ گلیسرین لے لیں گے یہ بالوں کو سلکی اور سمود کرتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ چار ہی بڑے کھانے کے چمچ زیتون کا تیل لے لیں گے مجھے اندازہ ہے بنانے کا تو آپ ناپ تول کر بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم لوگ لے لیں گے ناریل کا خالص تیل آپ کے پاس جو تیل آویلیبل ہو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر ناریل کا تیل والوں کو ہیلتی سفرانگ اور شائنی بناتا ہے اور یہاں پر یہ گاؤں میں میں نے نکلوایا تھا سرسوں کا خالص تیل یہ بھی ہم لوگ چار ہی بڑے کھانے کے چمچ جس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارا جو ہے اس کے اندر الویروجل اور کیسٹر آئل جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے کیسٹر آئل جو ہے وہ سب چار چار چمچ لیا تھا کیسٹر آئل ہم لیں گے دو بڑے کھانے کے چمچ اور ایک بڑے کھانے کا چمچ ایک سے ڈیڑھ میں نے لے لینا ہے شیعہ بٹر ٹھیک ہے نائجیریہ کے لوگ انہیں اپنے بالوں کو اور اپنی سکن کو شائنی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم بھی اسی لیے اس کو یوز کرنے والے ہیں اور یہ ہیر گروت میں بہت کارامت ہے اور یہاں پر دو ویجیمن ای کے سکس ہنڈرڈ کے میں نے یہ ای بیون کے کیپسول دیئے ہیں اور یہ بھی ہم اسی کے اندر سکویز کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ٹی ٹری آئل یوز کرنا چاہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یقجان کرنا ہے شیعہ بٹر جو ہے وہ اس کے چنگز رہ جاتے ہیں آپ کو بہت اچھے سے شیک کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے اس کو بہت اچھے سے شیک کیا ہے آپ دیکھیں یہ جیل کریم کی کنسیجری میں آگیا ہے اور مجھے ایک حادثے اس کو نکالنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی تو اب دیکھیں میں اس ٹین پر رکھا ہے اب آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت رنی نہیں ہے اور آپ اس کو جو سر ہے اس کے آپ درمیان میں لگائیں گے آپ اس کو گرم ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ اس میں زیتون اور کیسٹر آئل ہے جن کو گرم کرنے سے ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اپنے سر کا مساج کرنا ہے اس کو آپ نے نہانے سے تین گھنٹے پہلے لگانا ہے اور صرف سر کی سکن سکیل پر ہی نہیں بلکہ آپ نے ہیئر کی ٹپس پر بھی لگانا ہے تو آپ کو اچھے بینیفٹس ملیں گے اس کو آپ دہی میں مارکس کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کے بالوں کی بہت سارے پرابلم سالف ہو جائیں گے پلیس میرے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے جزا کرنا موسیقی